بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ خوش رہے آج کا سوال نبی علیہ السلام نے کون سے صحابی کو کہتا میرے والدین آپ پر قربان ہے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فداک ابی و امبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مختلف مواقع پر دو الگ الگ صحابیوں سے ارشاد فرمایا تھا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مسکورہ جملہ عام بولچال میں گرم جوشی اور محبت کے اظہار کیلئے بولا جاتا ہے اس جملے کا مطلب مخاطب کو اپنے والدین پر ترجیح دینا نہیں ہوتا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا قصہ مسلم شریف میں اس طرح لکھا ہے کہ جنگ اہد کے دن ایک مشرک نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ گرم کر رکھی تھی یعنی بہت نقصان پہنچا رہا تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے سعید اسے تیر مارو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک بے پل تیر نکال کر اس مشرک کو مارا تو وہ تیر اس کے پہلو سے دل میں گس گیا جس کی وجہ سے وہ مشرک گر پڑا اور اس کا اظہار بھی کل گیا اس مشرک کی حلاکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈار مبارک تک دیکھ لی بخاری شریف کی روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ترکش مبارک سے تیر نکال کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو دین آبی منقول ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا قصہ بخاری شریف میں اس طرح لکھا ہے کہ آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احضاب کے دن میں اور عمر بن عبی صلی اللہ رضی اللہ عنہ خواتین میں تھے کہ اتنے میں میں نے دو تین مرتبہ اپنے والد حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ اپنے گوڑے پر سوار بنی قریضہ کی طرف آ جا رہے ہیں جب میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابباجان میں نے اس طرح آپ کو آتے جاتے دیکھا تھا یہ کیا ماجرہ تھا تو میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا کیا تم نے مجھے واقعی دیکھ لیا تھا میں نے عرض کیا کہ جی ہاں تو میرے والد نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون شخص ہے جو بنو قریضہ تک جائے اور وہاں کی خبر میرے پاس لائے تو اس سعادت کو حاصل کرنے کیلئے میں وہاں گیا تھا جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ناظرین کرم ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چوٹے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت خوش رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ